جی اسلام علیکم فرینڈز کی عالمی گردوں آپ سب خیلیے سے ہوں گے تو اب پی ایسا زمان ایک ماہ ہی تقریبا رہے گئے سٹارڈ ہونے میں اور تمام ٹیم نے اپنے سکارز کا بھی اعلان کا دیا تو آتھ بات کرنے جا رہے ہیں ہم ان تمام ٹیمز کی اوپننگ جوڑیوں کے بارے میں جو اس سال بنی ہے تو باہر کرنے سے پہلے اگر آپ نے ویڈیو کو بھی تک لائک نہیں جو جو ویڈیو کو لائک کرنے چینل پر نیو ہے تو چینل کو سبسکرائب کر گئے پریس کار دی بیل آئیکن کو تاکہ تمام کرکٹ کی نیوز جل سے جلد آپ تک کون سکیں تو اس بار ڈرافٹ میں زیادہ ٹیمز نے اپنے اوپننگ کو چینج کرنے کو زیادہ تفصیح نہیں دی لیکن کچھ ٹیم سے اپنے اوپننگ جوڑی کو چینج کیا بھی ہے تو سب سے پہلے اگر ہم نظر ڈالیں ملتان سلطان پر دو جو دفاعی چیمپئن ہیں یہ اصل سیمن کے لیے تو ان میں ہمارے پاس اوپننگ کریں گے ہمارے پاس موجود ہیں شان مسعود اور محمد رزوان جی ہیں اس وقت انہوں نے جیمز بنس کو ریلیز کر دیا اپنے ٹیم میں سے اور اس کی جگہ اس بار کوئی امکانات ہے کہ محمد رزوان کے ساتھ اوپن کریں گے شان مسعود جی ہیں شان مسعود جو کراچی لیک تھا اس میں تو کافی اچھی فارم میں نظر آ رہے تھے لیکن حبودہ بھی لیک میں کچھ خاص کر نہیں پائے بات کر چلے محمد رزوان کی تو وہ آپ کو معلوم ہے کہ اس سال کے بہترین کلڑیاں اور ان کا بلہ رکنے کا نام نہیں لیا رہا تو وہ ان کے لئے بہت بڑا ہے جیسے ہمارے پاس محمد رزوان کے ایزاکی کیپٹرز فور ٹیم کے لیے اوپن کریں گے بات کر چلے آگیا تو لاہور کلندرز تھی ہمارے پاس سوہیل اختر اور فخر زمان لیکن اس بار جس طرح آپ کو معلوم ہے کہ سوہیل اختر کو کپٹنسی سے ہٹا دیا گیا تو ان کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑا نام اس سال کا جو رہ چکے ہیں فلپ سالٹ جی آٹی ٹین میں کافی اچھی فارم نظرات تھے اور اب لنکن پریمیر لیگ میں بھی کافی اچھی دولائی کر رہے ہیں تو وہ اس وقت لاہور کلندرز کے طرف سے چلے گئے ہیں تو یہ بہت بڑا اچھی کمبو بان سکتا ہے فخر زمان اور فلپ سالٹ کا کیونکہ دونوں ہی اگریس سے پلیئرز ہیں اور پر اچھا فرائم دے سکتے ہیں انگلی ٹیمز کو بات کر چلیں تو بیک اپ کی اٹھ بیک اپ میں سوہیل اختر کو بھی چانس مل سکتا ہے از اوپنر اور ساتھ میں عبداللہ شفیق بھی موجود ہیں اوپن کرنے کے لیے فخر زمان کے ساتھ اگر اس کے بعد آگے ہم بات کر چلیں کراچی کنگز کی تو کراچی کنگز میں میرے حال سے اب کوئی خاص بڑا چین نہیں ہوگا کیونکہ پلیٹنم کیٹیگری میں انہوں نے جارنل کو لیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اوپننگ پر پھر سے ہمیں نظر آئے گئے کپتان بابر آزم اور ساتھ میں شرجیل خان جیاں شرجیل خان جس طرح کو معلوم ہے کہ اگر شروع ہو جائیں تو پھر رکھنے کا نام نہیں لیا تھے جس طرح بی ایس ایل سکس میں پیلی سنشلی بھی سکور کی تھی اور بہت ہی اگریسیو کلتے ہیں ساتھ میں اگر ان کو بابر آزم جیسا پلیئر مل جائے تو اس سے زیادہ اچھی کراچی کے لیے اور کیا بات ہو سکتی ہے بات کر چلے اگر ہم ٹیم کوئٹا گلیڈی اٹریس کی تو کوئٹا گلیڈی اٹریس کی ٹیم اس بار تھوڑ کر نئی بنائی گئی ہے یعنی بہت سارے چینجز سامنے آئے ہیں لیکن بات کر چلیں تو اوپننگ جوڑی ہوں کافی سٹرانگ نظر آ رہی ہے دونوں انگلش بیٹسمن ہیں جیمز ونس اور جیس آن رائی جیمز ونس کی بات کریں تو زیادہ اگریسیو نہیں کھلتے ہیں یعنی کہ باؤنڈریز یعنی کہ چوکے گیرہ گیپ زیادہ ٹھونڈتے ہیں لیکن جیس آن رائی کی بات کریں تو وہ سپن اگر آپ کو ملے کار پیتر وہ اس کو چھوڑتے نہیں ہیں اور بہت ہی خطرنا کٹائی کرتے ہیں یعنی کہ دونوں بہترین پلیئرز ہیں انگلش جو کہ اس وقت ہمارے پاس موجود ہیں اوپننگ کے لیے اکوٹا گلیڈی اٹریس کے بات کر چلے پشاور ظنمی کی پشاور ظنمی لازٹ ٹائم اوپن کر رہے تھے ہمارے پاس امام الحق اور کمران اکمل لیکن ابو دابی لیکن جس طرح آپ کو معلوم ہے پلیئرز ارلہ بدل ہوئے تو اس کی جنگہ حضرت اللہ ززائی کی چانسی ہے جو کہ بہت ہی خطرناک ثابت ہوئے ابو دابی لیکن اور ابھی تک ان کا بلاغ یوگل کر رہے ہیں اور بات کرنے تو وہ اس بات اس بار ہمیں اویلیبل ہوں گے پورے سیزن کے لیے اور ساتھ ان کو دیں گے کمران اکمل یعنی کہ ایک بہترینی نوپنگ لڑی کمران اکمل لے رہے ہیں بابر آزم کے ساتھ کے بعد ٹاپ سکور رہے ہیں پی ایس ایز میں اور بات کرنے ہیں حضرت اللہ ززائی کی تو بہت ہی چاندار بیٹنگ کا پنزارہ کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں یہ اوپننگ جوڑی کتنی خطرناک ثابت ہو سکتی ہے ٹیم کی بات کریں لاسٹ تو لاسٹ ٹیم ہمارے پاس موجود ہیں اسلامباد یونیٹی گیا اسلامباد یونیٹی گیا تو ہمارے پاس اوپن کریں گے کولن منرو جو کہ ابودابی لیگ میں بہت ہی خطرناک فارم میں تھے اور کافی دویا دویا تمام ٹیمز کنے نے اور ان کے ساتھ کی بات کرنے تو ساتھ دیں گے ان کا الیکسیل جو کہ کراچی لیگ میں بہت ہی خطرناک فارم میں تھے یعنی کہ دونوں کومبو بہت ہی خطرناک ہیں کیوی اور انگلیش پرسمنٹ کومبو جو کہ اگلی ٹیمز کو ٹاپ ٹائم دے سکتے ہیں بات کر چلیں کہ میری نظر میں اس وقت سب سے خطرناک جوڑی کونسی ہے تو میرے خیال سے میں یہی کہوں گا کہ اسرانباز یونیڈیٹ کے پاس سب سے خطرناک جوڑی موجود ہے جیہاں کولن منڈرو اور الیک سیلز بہت ہی خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں اور دوسرے نمبر پر بات کریں تو ہمارے پاس کوئٹ اگلیڈیٹس کا نمبر ہے جن کے پاس موجود ہیں جیمز ونگز اور جیسا بھائی تمام ٹیمز اپنی اپنی جگہ پر سرونگ ہے لیکن اگر ہم بات کریں کچھ اوپنرز کی جانی کہ جس طرح ملدان کے پاس اوپنرز دونوں باکستانی ہیں تو ان کے لئے ٹینشن لینے کی بات نہیں ہے کیونکہ جنہوں نے اوپنرز اپنے پاکستانی کے لئے آیا ہیں ان کے پاس بیٹر لارڈر دی یعنی کہ اوورسیز کا موجود ہے اور ہافی سٹرونگ ہے اس پر بھی تفصیل سے بات کریں کہ تو آج کے لئے اتنی اگر آپ کو یہ دیشت کے لئے دلائی کرنے چل پر نیو ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اپریس کر دیں بیل آئیکن کو اور ویڈیو پر دیں جیسے شیئر تھانکس و بچ